زندگی کا ہر پوجیکٹ ہر ازارہ ہر بات پہلے خوابوں کے اندر ہوتی ہے وائٹ بوٹس کے اوپر ہوتی ہے پرزنٹیشن کے اندر بنی ہوتی ہے وہ پوزنس کی شکل کے ہوتی ہے آپ میں سے جو انسان جو آگے بڑھے گا کیونکہ بات آرہی پرشومنس کی وہ یہ ہے کہ یہ جو ایج ہے وہ جو انرڈی میں جب آیا تھا وہ انرڈی جب نیوٹلائز کی جائے گی جب وہ ٹیونٹ کی جائے گی جب وہ چینلائز کی جائے گی وہ کہیں پہنچائے گی کیونکہ یہ انرڈی جو آج موجود ہے یہ کاری موجود نہیں ہوگی یہاں دکھے گا کل آپ بڑے حکمت بھرے انداز سے باتیں کر رہے ہوں گے آج آپ خیال نہیں کرتے کسی کو اڑانے سے پہلے کسی کی ہاں میں ہاں کرنے سے پہلے کسی کی نا میں نہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے نہیں آج لیکن جب زندگی کے چھتر پڑیں گے پھر اس کو وہ سبق یاد آئے گا خداقت کا امانت کا شجاعت کا تب اللہ بھائی بال کے شنیر یاد آئیں گے میں چاہتا ہوں کہ وہ جو انرڈی ہے اس بچوں کے اندر وہ انرڈی چینلائز ہو وہ چینلائز کیسے ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس انرڈی کو کہاں لگنے کبھی اس دیواریں پنگ کونگ پول کی طرح جاتی کبھی اس دیوار پہ کبھی آسمان پہ کبھی زمین پہ کبھی روڑ پہ پڑی گئی سٹیٹ ہے وہ کئی اور ہوتا ہے اس کو نروانہ کی سٹیٹ ہے یہ انسان کسی اور دنیا کے اندر ہوتا ہے اپنے آپ کو تیس مہار خان تھنے خان سمجھتا ہے اس ٹائم کی اپڑ یہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ کو نشے جواب بڑے بہت بھرم ہے اس کے اندر بہت اپڑا ہے بہت ڈانگی رہی ہے میں مانتا ہوں دل کو بڑی چیزیں اچھی لگتی ہیں من بہت اس کو چاہتا ہے آئیے کریں اس سے بہت سوکا امپریس کر دیں گے ہم دھاک بٹھا دیں گے سیمر نوالیں گے اپنی لیکن انڈی اینڈ اوپ ڈا ڈے آپ کو برباد کریں گی یہ چیز میں ٹرین میں ایک سفر کر رہا تھا پنڈی سے کراچی ایک بچہ مجھے ملا کیاڑیٹ سکول تھا تو ساید سی بات ہے میرا سولہ گھنٹے کا سفر تھا وہ اکیلا میرے ساتھ بیٹھا میں نے باپ تو گھنی تھی اس کے ساتھ اس بچے نے پائلیٹ بننا تھا اور اس نے زندگی کے ایک ڈریم رکھا تھا میں نے وہ چیز اتیف کر دیں تو بہتوں باتوں میں مجھے وہ بچے کی ڈیڈیکیشن اتنی پخن آئی میں نے ایلوے اس سے نمبر ماما کہتا ہے میرے پاس موبائل نہیں میں نے کہا تمہارا گھر کراچی میں تم مری پڑھنے آتے ہو رابطہ کیسے کرتے ہو اس کے دور پر کہہ نے میں نے خود موبائل نہیں لیاوا میری پیرنٹ کو یہ دینا چاہتے ہیں میں نے کہا کیوں کہتا ہے اگر میں نے موبائل یوز کیا تو اس کی ریز میری آنکھوں پر جائیں گی تو وہ ستا ہے میرا ڈریم خراب ہو جائے گا میرا ڈریم خراب ہو جائے گا اور آج ہماری بوم کے بچے خواب ہی نہیں دیکھتے یا خواب دیکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں کون کو ان سے خواب دیکھنا چاہتے ہیں وہ خواب دیکھنا پڑے گا تمہیں زندگی کا ہر پروجیکٹ ہر ادارہ ہر بات پہلے خوابوں کے اندر ہوتی ہے وائیڈ بوٹس کے امپر ہوتی ہے پریزنٹیشن کے اندر بنی ہوتی ہے پروپوزلز کی شکل میں ہوتی ہے اس کے بعد وہ جو بیچ تفنایا جاتا ہے اندر اور پھر کئی سالوں بعد ایک کوپل نکلتی ہے پھر وہ پودا بندی ہے پھر وہ بڑی ہوتی ہے پھر وہ طرف بندی ہے پھر وہ سایا دیتی ہے پھر وہ فروٹ دیتی ہے تو ہمارے بچے خواب ہی نہیں دیکھتے بلہ دے بل دے ہو خواب دیکھو بڑا سوچو بڑا آدمی بنو اپنی بھوک بڑی رکھو مجھے وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں ریالسٹک ہوتے ہیں لیکن ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں وہ سوچ پہ تو کوئی ٹیکس نہیں ہے نا وہ ٹیکس دینا پڑے گا سوچ پہ خواب دیکھنے کے اوپر کسی نے لوک لگایا ہے یہ تو انسان کا اور انسان کا ساتھی معاملہ ہوتا ہے تو انسان خواب دیکھے کیونکہ خواب دیکھے گا تو عمل کرے گا اللہمہ اقبال نے خواب دیکھا تھا لوگ ہستے تھے پاکستان بنے گا پاکستان بنے گا بن گیا چلے گا چل گیا وہ دور تا ہم جرمنی کو لون دیا کرتے تھے اور ہم مانتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں ہم اپنی گلتی کو بھی قبول کرتے ہیں اور میں ایک شیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں میری سرکشی بھی تھی منفرد میری سرکشی بھی تھی منفرد میری آج دی بھی قبال تھی میں انا پرس بلا کا تھا جو گرا دو اپنے ہی پاؤوں میں میں اپنی ہار بھی مانتا ہوں میں اپنی جیت بھی مانتا ہوں میں اپنا گرنا بھی مانتا ہوں اور اپنے اٹھنے میں بھی یقین رکھتا ہوں